حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور جہلیت کے لوگوں کے لیے سال میں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے گودتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے دو دن تھے جن میں تم کھیلا گودہ کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بجائے دو اچھے دن دے دیئے ہیں ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الازحہ کا دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الازحہ کی نماز دو رکعت ہے عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے مسافر کی نماز دو رکعت ہے اور جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہے یہ تمام نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مکمل ہیں ان میں کوئی کمی اور نقص نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن نکلے تو آپ نے حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کونسی صورتیں نماز عید میں پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا سورہ کاف اور سورہ اکتاربس سعہ